اسی طرح سے جو سرکاری کرمچاری ہے کام کرتا ہے بیس سالوں کے لیے اس سے کے ہر مہینے اس کے تھوڑے تھوڑے پیسے سرکار نکالتی ہے کہ پینشن میں جائیں گے تو وہ کیا امید رکھتا ہے سرکار سے یہی امید رکھتا ہے کہ میرے پینشن کے جو پیسے کٹیں گے وہ انت میں بیس سال بعد میرے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور مجھے ان کی میں خود حفاظت کروں گا سرکار کیا کر رہی ہے کینڈر کی سرکار پینشن کے پیسے لیتی ہے اور اس کا نویش خود کر دیتی ہے اب کرمچاری کہتا ہے کہ بھئی نویش آپ کہیں کر لو کہیں گڑبل ہو جائے غلط نویش کر لیا تو میری تو بیس سالوں کی مہنم چلی گئی نا میرے تو پیسے واپس نہیں ہوں گے تو سرکاری کرمچاریوں کی سمیے سے یہ مانگ ہے کینڈر سرکار سے کہ بھئی ہمارا جو پرانا پینشن تھا جس کے ذریعے میرے پینشن کے پیسے میرے ہی ہاتھوں میں مل جاتے وہ پرانا پینشن واپس کر لو کسان کی کیا مانگ رہتی ہے کسان کا کرز ہوتا ہے مشکلے ہوتی ہیں کسان چاہتا ہے کہ خاد آسانی سے مل جائے صحیح دام ملے اپنی فصل کی اور جگہ کرز میں ڈوب رہا ہے تو اگر سرکار کی سہائتہ ہو تو کرز میں سے نکل پائے یہی کسان کی مانگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ سرکار سے امید رکھتے ہو یہ سرکار کیا کہتی ہے یہ سرکار کہتی ہے کسانوں کے کرز ماف کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو کانگریس کی جو سرکاریں ہیں راجستان میں آپ نے خود دیکھا چھتیس گڑ میں کرناٹکہ میں جتنی بھی سرکاریں ہیں سب سے پہلے تو کسانوں کو راہت دیتی ہیں تو یہاں پہ آپ کے کرز ماف ہوئے اسی طرح سے پرانی پینشن کی سکیم جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے آج وہاں پرانی پینشن کی سکیم لاغو ہے تو سرکاری کرمچاری بھی خوش ہے کانگریس کی سکیم لاغو ہے